اسلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ ویٹرار لار اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایشیس سیریس کی ایشیس سیریس ابھی تک اس طرح سے تو بڑی ون سائٹڈ جا رہی ہے کہ جو آسٹریلیا کے ٹیم میں اس نے دونوں میچے جیتے اور بڑی آسانی سے جیتے پہلے میچ میں تو ان کو چھوٹا سا ٹارگٹ ملا تھا جو ان نے ایک بکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے چار سو اٹھ سٹ رنس کا پورس سی ایٹ میں اس کا ٹارگٹ دیا اور رنگلنڈ کی ٹیم تیس سر مر نائنٹی ٹو پہ آل اوٹ ہو گئی یہ کل میچ ختم ہوا اور ٹو سیونٹی فائیو رنس کے بڑے مارجن سے آسٹریلیا نے وہ میچ جیتا لیکن میرے خواہ سے ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو کہ اتنا اچھا کامپیٹیشن تو دیکھنے کنی میرا لگی نیشیس کی اپنی ایک کرزما ہوتا ہے اپنا ایک اس کا ہوتا ہے الگ ہی ریول ہوتا ہے لیکن پاکستانیوں کا سیریز میں اس لیے بھی تھوڑا سا انٹرس تھا کیونکہ محمد یوسف کا جو ریکارڈ ہے ایک سال میں سب سے زیادہ ٹیسٹ رنس بنانے کا سیونٹین ایٹی ایٹ رنس بنائے تھے محمد یوسف نے دوہزاٹ چھے میں وہ ریکارڈ جو ہے تھوڑا خطرے میں تھا اس طرح سے کہ جو رور جو تھے ان کو تقریباً تین سو رنس چاہیے تھے اس سیریز کو شروع ہونے سے پہلے اور ڈر یہ تھا کہ اگر وہ تین میچز میں یہ تین سو کے قریب رنس بنا لے دیں تو یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا لیکن اب ایسا لگ رہے کہ وہ ریکارڈ ٹوٹنا شاید تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ جو روٹ کا آخری جو ٹیسٹ میچ ایک سال کا دوزار اکیس کا آخری ٹیسٹ میچ وہ یہ چھبیس تاریخ کو شروع ہوگا اور اس میچ میں جو روٹ کو ون پفٹی نائنس چاہیے تو یہاں تو اسی اسی رنس بنا لیں یہاں پھر یہ کہ ان کو ایک سینچری بنانی پڑے گی اور جس طرح سے بالنگ کر رہے ہیں مچل سٹار کے ہیزل ورڈ اور کمینز اس سے تو نہیں لگتا کہ اتنا سال ہوگا جو روٹ کے لیے سینچری بنانا اور محمد یوسف کا ریکارڈ پڑھنا اور دوسری بات یہ کہ جو روٹ پندرہ ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جو یہ شروع ہونے جا رہے ہیں ان کا چھبیس تاریخ سے تو محمد یوسف نے یہ ریکارڈ کیا تھا صرف 11 میچز میں اور ان 11 میچز میں چار انہوں نے انگلینڈ میں بھی جا کے کھیلے تھے اور ان چار میچوں میں انہوں نے چھے سو سے زیادہ رنگ بنائے تھے ایک ان کی ڈبل سینچ نہیں تھی ایک وہ 92 ان انگلینڈ میں کیا تھا حالانکہ وہ صرف پاکستان کے لیے بہت اچھی نہیں لیتی لیکن پھر بھی محمد یوسف نے بڈی زبت اس سریز کے اندر پرفارمس دکھائی تھی تو میرا نہیں خیال کہ جو روٹ جو ہیں وہ ڈیزرب کرتے ہیں کتنا بڑا ریکارڈ جو محمد یوسف نے ابھی بھی ریچرڈز کا تھوڑا تھا وہ اس طرح سے توڑ دیں کہ وہ 15 میچز کھیلیں سال میں کیونکہ انگلینڈ بہت زیادہ ٹیس میچز کھیلتا ہے چار ٹیس میچز نے انڈیا کے ساتھ اپنے گھر میں کھیلے ابھی یہ تین ٹیس میچز ان کے آسٹریلیا میں ہو گئے ہیں انگلینڈ نے جو ٹوئر کیا تھا سلنکا گا وہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ایک ٹک چیلنج تھا جو روٹ کے لیے لیکن اس میں ان کی اچھی پرفارمس تھی ابھی ٹیس میچز میں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ ٹیس میچز انہیں اپنے گھر میں ہی کھیلے تو دیکھتے ہیں کہ جو روٹ آخری ٹیس میچ پر 159 رنز یہ جو اس سال کا آخری ٹیس میں اور آپ کو ہم بتاتے رہیں گے سا سا اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ ان کو کتنے رنج چاہیے ریکارڈ توڑنے کے لیے بنیاں پھر یہ ریکارڈ محمد یوسف کے پاس ہی رہے گا تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہو سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بڑا شاہر رکھئے گا